چینل امام اصر دعوت انسانیت برادران و خوہران اسلام سخاوت حسین صندرالوی آپ تمام حضرات و خواتین کو سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلتے ہوئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے آج ہم جس شبہ کے ازالے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ایک الزام ہے ایک تہمت ہے بعض جاہل متعصب امتیوں کی طرف سے سبت اکبر رسول اسلام شہزادہ امن مصلح امت دل بند علی و بطول صاحب دسترخان کریم اہل بیت سبز قبع حضرت امام حسن مجتبہ صلوات اللہ وسلم علیہ پر اور وہ ہے تعدد زواج بچپن سے ہم اس جھوٹ کو الزام کو تہمت کو اور اتہام کو سنتے آئے ہیں حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی جو مختلف ادوار میں ازواج نہیں ٹوٹل ان کی جو تعدد کتبے سیرت میں ملی ہے وہ آٹھ ہے اور تین امہات الولد یعنی کنیزیں آزاد بیویاں کل آٹھ اور کل کنیزیں تین گیارہ کی تعداد ملی ہے باروہ کوئی نام تاریخ میں نظر نہیں آیا کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی عظیم ہستی پر کہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں علی و بطول علیہ السلام کے فرزند اکبر ہیں امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں امت کے مسلح ہیں امن کے علمبردار ہیں معصوم منصوص من اللہ ولی امام اور خلیفت اللہ ان کی شخصیت کو بھی کے لیے یہ سازش کیوں کی گئی تو آئیے ہم برسی کرتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور تعدد ازواج حسن یا ازواج حسن یا زوجات حسن لکھیں تو آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ حضرت امام حسن کے بارے میں جن مخالفین نے لکھا وہ بھی یوں لکھتے ہیں یعنی اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ وہ صحابی رسول تھے نواسہ نبی تھے پانچویں خلیفے تھے یعنی اہل سنت کے نزدیک امام حسن علیہ السلام پانچویں خلیفہ راشد ہے وہ یا وہ معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے اور اسی طریقے سے اہل سنت ان کو رابعو اصحاب القصہ پانچ اصحاب قصہ میں سے چوتھا مانتے ہیں اور شیعوں کے بارے میں لکھا ہے آف کورس کہ ہم انہیں دوسرا امام معصوم منصوص من اللہ خلیفة اللہ علیہ ارضہی جاننشین پیغمبر جانتے ہیں یاد رہے اتنی عظیم ہستی کے خلاف یہ جو گھناؤنی سازش کی گئی اس کی بیک گراؤنڈ پر عموماً توجہ نہیں کی گئی ایک فرمان مولا کائنات منصوب کر کے بلکل کس بیانی کر کے یہ بیان کیا گیا جس کو بیس بنایا گیا کہ آپ نے قال على الممبر ممبر کوفہ پر آپ نے یہ فرمایا تھا میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کرنا اس لیے کہ یہ عموماً طلاقیں دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ارشاد مولا کائنات ایک سو چار سال کے بعد منظر عام پر آیا ایک سو چار سال تک یہ ارشاد مولا کائنات جو کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے حق میں جاتا تھا منظر عام پر کیوں نہ آ سکا منصور دوانقی نے ایک سو چوالیس ہجری میں جب امام حسن علیہ السلام کے سارے بیٹوں اولاد اور نواسوں پوتوں کو گرفتار کیا اہل و عیال کو تو اس وقت یہ بیس بنایا گیا اور وہاں سے لے کر امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی کردار کشی کا سلسلہ شروع کیا گیا تو ستر ہزار ممبروں سے جو مولا علی علیہ السلام کے خلاف سب و شتم لانو تان کا سلسلہ جاری تھا اور قنوط میں میرے مولا پر سب و شتم کیا جاتا تھا تو کیا بنی امیہ کے خزانے اس روایت کو نہ ڈھونڈ سکے جس کو آ کر خلیفہ بنی اباس منصور دوانقی نے ڈھونڈا یہ تو امام جعفر سابق علیہ السلام کا دور ہے امام حسین علیہ السلام کا دور گزر گیا امام زین العابدین علیہ السلام کا دور گزر گیا امام محمد باقر علیہ السلام کا دور گزر گیا آخر دور امام صادق علیہ السلام میں دشمن اہل بیت منصور دوانقی نے تنگ آ کر آجز آ کر اولاد تاہرہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی مخالفت سے اور ان کے پروٹیسٹ اور احتجاجات سے یہ روایت مولا کائنات کی نقل کی ایک سو چار سال کے بعد یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس روایت میں کوئی صداقت نہیں ہو سکتا ہے ہمارے معترزین یہ اعتراض کریں کہ آپ کی جو کتاب ہے الکافی اس میں سقت الاسلام کلینی نے اس روایت کو لکھا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ کلینی نے لکھا ہے مگر جتنی بھی دو روایتیں انہوں نے دو منابع سے جو روایت لکھی ہے یہ دونوں کے دونوں جو منابع ہیں یہ غلط ہیں آیت اللہ سید الخوئی رحمت اللہ علیہ نے موجم احادیث الشیعہ میں اس کو رد کیا اور فرمایا ہے کہ جو راوی یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ راوی موثق نہیں اگر راوی واقفی مذہب ہو تو مقاسب میں ہم پڑھا چکے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ وہ معتبر نہیں ہوتا اور اگر مجہول الحال ہو تو بھی وہ معتبر نہیں ہوتا تو گویا یہ دونوں کے دونوں جو راوی ہیں دونوں جو سورسز ہیں یہ سورسز بالکل درست نہیں ہے آگے ایک بات اور خندہ آور ہے کہ بیچ میں پھر سکوت ہو گیا ایک سو چوالیس ہجری کے بعد پھر سکوت ہو گیا پھر تین سو چوراسی میں آ کر ابو بکر مکی نے جو صوفی المسلک تھا اور صوفیوں نے اس زمانے کے جو صوفی تھے انہوں نے کافی مذہب اہل بیعت کی مخالفت کی تھی اس نے آ کر پھر اس اشیو کو اٹھایا تو سوال یہ ہے کہ ایک سو چوالیس ہجری سے لے کر تین سو چوراسی تک یہ پھر اتنا بڑا گیپ کیوں آ گیا کہ کوئی شخص نہیں آیا دو سینچریوں پلس میں کہ جو تعدد زواجے امام حسن علیہ السلام پر تنقید کرتا ہم نے کتب معتبرہ سے اہل سنت ہی نے جو لکھا ہے وہ آپ کے لئے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ انہوں نے کیا لکھا ہے مثلا انہوں نے اپنی کتب میں یہ لکھا قیلا ان الحسن کانا کفیر الزواج و شک بازن و شک کا بھی لکھا گیا ہے بازن کہا گیا ہے کہ حسن کسیر الزواج تھے اور اس کو باز نے شک بھی شک کی نظر سے بھی دیکھا ہے لَا يَعْرَفُوا مِنْ اَسْمَاءِ ذَوْجَاتِهِ اِلَّا اِحْدَىٰ اَشَرَا اب دیکھیں حتیٰ کہ زہبی تک نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ اس لیے شک کی نگاہ سے اس کو دیکھا گیا کہ وہ کسیر الزواج تھے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا اس لیے کہ کتب سیر میں گیارہ کے علاوہ تعداد ہی نہیں ملی زوجاتِ امامِ حسنِ مجتبا کی اور یہ بھی لکھا فِيْنَّ اُمَّهَاتُ تُلْأَوْلَاتِ فِيْنَّ اُمَّهَاتُ تُلْأَوْلَاتِ ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو امِ وَلَدْ بھی ہیں یعنی تین کنیزیں ہیں تو آٹھ کل زوجات ہیں بیویاں ہیں امامِ حسنِ مجتبا علیہ السلام کی اور تین کل کنیزیں ہیں اب آٹھ زوجات والے کو یہ کہنا کہ تین سو بیویاں تھیں یا دو سو بیویاں تھیں یا جنہوں نے بہت کم تأثب کیا ہے مثلاً انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سبعین امراتاً ستر تھیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ دو کو ایک ایک دن میں طلاق دیتے تھے تو میں تمام بھائی بہنوں سے امتِ مسلمہ کے ریسرچ اسکالر سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جس طریقے سے آٹھ کے نام لکھے ہیں آپ کے بزرگوں نے تین کے نام لکھے ہیں ورق گردانی کر کے لے آئیے ان ستر کے یا ان دو سو کے یا ان تین سو کے نام لکھ دیجئے تاکہ پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے منصور دوانقی لعنت اللہ علیہ نے امام حسن علیہ السلام کی اولاد کے سامنے اور ان کے احفاد کے سامنے ان کے پڑپوتوں پڑنواسوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بعد ظلیل و رسوہ ہونے کے بعد یہ ایک بھونڈا اعتراض جوڑا جو کہ بنی امیہ بھی نہ لگا سکے تو یہ قذب ہے جھوٹ ہے تہام ہے تحمت ہے بہتان ہے توہین اہل بیت ہے بلکہ میں گزارش کروں گا کہ ایسی کتابوں کو کتبِ زلال قرار دینا چاہیے کہ جن میں اس قسم کی روایات موجود ہوں کہ سبتِ اکبرِ رسول کے بارے میں ایک کوسچن ریز کیا جائے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تو خلاصہ کلام یہ ہوا حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام پر تعددِ زواج کا الزام بلکل غلط ہے امام علی علیہ السلام نے کبھی ممبرِ کوفہ پہ یہ نہیں کہا لَا تُزَوِّجُ لَا تُزَوِّجُ مطلعب یہ بھی کوئی نہیں کہا گیا نہ انہوں نے ستر شادیاں کی تھی نہ دو سو شادی کی تھی نہ تین سو شادی کی تھی یہ تو الزام بنی امیہ جیسے قاتل نہ لگا سکے معاویہ نہ لگا سکا یزید نہ لگا سکا بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جو ایک سو چوالیس سال کے بعد ایک خلیفہ بنی عباس لگا رہا ہے اور تین سو چراسی سال کے بعد ایک صوفی لگا رہا ہے اور اس کے بعد پھر سکوت ہے بیچ میں یہ نام ذرا ملازم فرما لیجئے اور آپ کی زہمتوں کو ہم تمام کر دیں گے اللہ کریم آپ سب ناظرین و ناظرات کو زندہ و سلامت رکھیں امام حسن مجتبا علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے رزق و مال میں برکت دے اہل و عیال میں برکت دے آپ کی زندگیوں کو بلا خطر قرار دے آپ سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت ہو یہ ملازم فرما لیجئے اور ہر قسم کا وائرس کرونا وائرس ہو یا کوئی بھی وائرس ہو اللہ ہر بیماری دکھ تکلیف سے آپ سب مسلمان بھائی بہنوں کو محفوظ رکھے یہ میرا میسج سارے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے ہے خدا رہ سوچئے گا کہ کس طرح اولاد نبی کے ساتھ زیادتی کی گئی ظلم کیا گیا تعدی کی گئی تاکہ آپ حضرات و خواتین کی آنکھوں سے تاثب کی اینکیں اتر جائیں اور آپ حب اہل بیت اور حب حسن کے مصداق بن جائیں حضور فرماتے تھے میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو محبان حسن مجتبہ علیہ السلام میں قرار دے جو نام ہم نے نوٹ کیے ہیں وہ ذرا ملازہ فرمالیجئے کتب سیر سے ام کلثوم بنت فضل ابن عباس ابن عبد المطلب خولہ بنت منذور ام بشیر بنت ابی مسعود انساری جعدہ بن اشعس بعض نے جعدہ بھی لکھا ہے ام اسحاق بنت تلحہ ابن عبداللہ آئشہ الخثمیہ خالدہ بنت خوال بعض نے اس کو بدل کے بھی لکھا ہے مگر میری تحقیق میں خالدہ بنت خوال فضریہ اور اسی طریقے سے ام عبداللہ بنت سلیل ابن عبداللہ ام ولد تدعا بقیلہ ان کو قیلہ کہا جاتا تھا ام ولد ایک اور ام ولد بھی تھی ان کو زمیسہ کہا جاتا تھا ایک اور ام ولد تھی تدعا بسافیہ ان کو سافیہ کہا جاتا تھا اور ایک اور زوجہ ہند عبدالرحمان ابن ابی بکر یہ کل آٹھ بیویاں اور تین کنیزیں ہیں اگر کسی کو بارویں بیوی ملے بشمول کنیزوں کے تو مہربانی فرما کر ہمیں متعلق کر دیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم وقالت اہل بیعت کریں گے وقالت امام حسن کریں گے میرا نمبر ہے 856266 5786 میرا ایڈرس ہے سخاوت حسین سندرالوی 779 کونی آئیلنڈ ایوینو برکلن نیو یورک 11218 خط لکھنا چاہیں یا فون کرنا چاہیں یا میسیج بھیجنا چاہیں یا مجھے ای میل کر لیں ڈاکٹر سخاوت ڈی آر ایس اے کے ایچ اے ڈی وی ای ٹی اٹ جی میل ڈاٹ کام میرا پرمننٹ ایڈرس ہے سندرال ڈسٹک خوشاب پنجاب پاکستان جب تک زندہ ہوں اپنے اس کلپ کا ذمہ دار ہوں اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے محبوں میں شمار کریں اور ہمیں جو امام حسن کے مرید معتقد معموم اور غلام ہیں شفاعت امام حسن مجتبہ سلام اللہ علیہ نصیب ہو اللہ مرزقنا شفاعت الحسن المجتبہ بحق جدہ ہی وعبی ہے وعمہ ہی واخی ہے و اخوت ہی و اخوات ہی و بنی ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم و سہل مخرجہم و اہلک اعداءہم اجمعین وکیل اہل بیت خادم الشریعت غلام محمد و آل محمد سخاوت حسین سندر آل بی محمد و آل محمد